اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم الحمدللہ رب العالمین جو آپ تمام سٹوڈنٹس کو ویلکم آج کے لیکچر کے لیے اللہ کا احسان ہے جو آپ کو اور مجھے ہم سب کو توفیق عطا فرما رہا ہے جس میں میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور آپ سیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کام کو جری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دل کو بھی ریاکاری سے بچائے میرے دل کو بھی ایسی خواہشات سے بچائے خودپسندی سے بچائے اور ایسی بیماریوں سے بچائے جس میں انسان ان معاملات میں پڑھاتے ہوئے یا بیانات کرتے ہوئے یا فرنٹ پر رہتے ہوئے جن بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ان بیماریوں سے بچائے اور میرے تمام سٹوڈنٹس کو اللہ سبحانہ وتعالی اس بات سے بچائے کہ وہ ان کا مقصد یہ سیکھنے ان کا مقصد اس سیکھنے کے بیچھے کچھ دوسرا بھی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی نیتوں کو صاف اور پاک کرنے کی توفیق دا فرمائے انہم العامال بن نیاتی تمام عامال کا دار و مدار نیت پر ہے جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہمیں نتیجہ ملے گا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں اور نیتوں کی اصلاح کا بٹن صرف ایک بار نہیں دبتا بلکہ اس کو بار بار دبانا پڑتا ہے ہمیں نیت کی اصلاح کو ریپیٹیڈلی کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایسا عمل ہے کہ جس کو بار بار روزانہ ہمیں اپنے آپ کو یہ احساس دلوانا ہوتا ہے کہ ہمارا نیت کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے اور دوسری یہ چیز کہ باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب استاد کا عدب اور احترام ہر لحاظ سے اولین ترجیح ہونا چاہیے طالب علم کی کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ استاد کا عدب کر کے ہی بہت کچھ حاصل کرتا ہے بساوقات بہت ذہین طلباء صرف مار کھا جاتے ہیں استاد کے عدب کو برہوز خاطر نہ رکھنے پر اور بہت سارے ایسے طلباء جو تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں لیکن وہ صرف عدب کی وجہ سے اس برکت کا حصہ بن جاتے ہیں کہ استاد جب ان سے خوش ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر مہربانی ہوتی ہے اور وہ چیزوں میں آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں چا کوئی بھی استاد ہو آپ کا میں ہوں استادات ہوں آپ کی لائف میں آپ کے استاد ہوں جہاں پہ آپ پڑھتی ہیں تو جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو ان اس اساتحزہ کا احترام ہمیشہ کیا کریں استاد کے ساتھ بحث کرنا یا استاد کی بات پر تنقید کرنا یا استاد کے رائے کے اوپر اپنی رائے دینا یہ ایک بے عدوی کے زمرے میں آتا ہے گو کے یونیورسٹیز اور کالج میں اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جی بندہ بڑا کانفیڈنٹ ہے تو خیردین میں اس چیز میں کانفیڈنس نہیں بل بے عدوی کہلاتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ استاد اگر کوئی رائے دے رہا ہے تو اس کے سامنے کوئی ایک چیز نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو جان بوجھ اور سمجھ کر رائے دے رہا ہے تو ہمیں اس چیز میں بھروسہ رکھنا چاہیے بے شک اس کی رائے میں تھوڑی غلطی بھی ہو تو عدباً خاموش ہو جانا چاہیے اور یہ بات یاد رکھیے کہ استاد کلاس میں یونیورسٹی ہو کالج ہو سکول ہو استاد کی رائے سے اختراف کرتے ہوئے اس پہ اپنی رائے دیتے ہوئے اگر بہت ہی مسئلہ بن گیا ہے اور کوئی بہت ہی ایسی غلط بات ہو گئی ہے کہ استاد کے ساتھ اب بات کرنا ضروری ہو گیا ہے تو عدب کی وہ تمام لحاظ رکھنا بہت ضروری ہیں کہ کہیں پر استاد کو ہرٹ کرنا مقصد نہ ہو یعنی استاد ہرٹ نہ ہو جائے دیکھیں کوئی بھی استاد ہمیں اپنی بات نہیں کرتا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کسی بھی استاد کے رائے کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور جیسے ایسے سمجھئے جیسے ہمیں اپنے والدین سے بات کرنی ہوتی ہے بس پھر ویسے ہی اساتذہ کے ساتھ بھی ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس اساتذہ کے ساتھ بات صفحہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے ان کے رائے پر ہمیں ان کی رائے دین کے حساب سے بساؤکاز مناسب نہیں لگتی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم عدباً خاموش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کیا کہیں اب آپ والدین ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے بے شک بظاہر وہ غلطی پر بھی ہوں اگر تو ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے تو خدا نہ خاصتہ پھر اس کے نتائج بہت کچھ اچھے نہیں ہوتے بہرحال چلیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بڑوں غادب کرنے والا بنائے اور ہمیں بڑوں پر تنقید سے بچائے اور آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور ضرور بھیجا کریں کلاس سے پہلے دعا مانگا کریں ربی شرح لی صدری و یسر لی امری کیونکہ اب چیزیں تھوڑی سی بڑھتی جائیں گی اور اس کے لیے آپ کا ذہنی طور پر تیار ہونا ضروری ہے تو آج ہم انشاءاللہ وہی متعلق کے فعل سوری متعلق کے خبر اور شب و جملہ جس میں جار مجرور تھا حرف جر تھا اور مجرور کی بات اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے تو آج ہم پڑھیں گے کہ حرف جر کا استعمال زمائر کے ساتھ کیسے ہوتا ہے اور حرف جر کا اسماعہ استحفام میں آنے سے اس کے معنی میں اور اس میں معنی کے حساب میں وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں آج ہم ان کو ذرا تیکھیں گے انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے سلائیڈز زیادہ ہوں دیکھیں میں آپ کو کوئی چیز سمجھانے میں نا بہت سارے راستے سے لے کر چلتا ہوں میں ڈائریکٹ نہیں آپ کو کہتا ہے یہ آپ کے سامنے حرف جر آگئے یہ زمائر لگائے بات فتم ہوگی نہیں آپ کے سامنے اس کونسپٹ کو لانا ضروری ہے جس کے ذریعے آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں پختہ کر سکیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تاکہ میں الحمدللہ یہ جو بھی میرے نئے لیکچر جو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ میرے پرانے تمام پیٹرنز سے ہٹ کر ہیں پرانے تمام ترتیب سے ہٹ کر ہیں اور اس میں بہت ساری چیزوں کا میں خیال یہ رکھ رہا ہوں کہ ایک تو جو چیزیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے لیکن آسان طریقے سے شیئر کیا جائے تاکہ آپ پر بوجھ بھی نہ بنے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے لیں جی آگے ہم چلتے ہیں میں نے آپ کو جملہ اسمیہ بتا دیا تھا جملہ اسمیہ کے بعد پھر آپ کو بتایا کہ مرکب مرکب میں دو مرکب ایک مرکب تام اور ایک ناکس تام ہم شروع کر چکے جملہ اسمیہ ہے جملہ فیلیہ کو ابھی ہم نے نہیں چھیڑا مزید پدرہ پدرہ اور سولہ لیکچر شاید ہوں گے اس کے بعد ہم اس پہ پہنچیں گے انشاءاللہ جملہ اسمیہ ہمارا چل رہا ہے اس کے بعد نواکس میں ٹوٹل چار نواکس ہیں دو تین اور چار ہم پہلا شروع کر چکے ہیں اس پہلا شروع کرنے کا بڑا خاص مقصد تھا نورمل کتابوں میں اس کی ترتیب یہاں پر ملے گی بسا ہوگا بہت سارے ساتذہ بھی اس کو نمبر چار پر پڑھاتے ہیں اور میں نے اس کی ترتیب بہت ساری وجود سے چینج کی ایک یہ کہ مدینہ عرب ایک کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا تھا دوسرا جب میں نے غور کیا تو پتا چلا چونکہ یہ تینوں مرکب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں یعنی حرف جر مرکبات کے ساتھ بھی آتا ہے تو مناسب یہی لگا کہ پہلے ہم اس کو کر لیں تاکہ ہم پھر جر کو استعمال کیا اس کے بعد اس کو ہم نے شیبو جملہ کہا یعنی جار مجرور شیبو جملہ کہتے ہیں اب اگر خبر موجود ہو تو یہ متعلق خبر کہلاتا ہے اور اگر خبر نہ موجود ہو نکرہ حالت میں رفع حالت میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ قائم مقام خبر ہے قائم مقام کے طور پر آئی ہے اور یہ شیبو جملہ خبر کہلاتا ہے اچھا جی میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ حرف جر کے بعد اسم لکھا تھا اور اسم کے بعد میں نے کوئی خاص یعنی اسم کی جگہ پر میں نے کچھ خاص نہیں لکھا بلکہ اسم لکھا تھا اس اسم کو لکھنے کے پیچھے کوئی وجہ تھی کہ میں نے حرف جر کے بعد آپ کو کوئی سپیسیفک ناؤن نہیں بلکہ ایک بات چھوڑ دی کہ یہاں پر اسم ہوتا ہے پہلے میں نے آپ کو جار مجرور کے کونسپٹ سکھا دیا آج کی لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سا اسم ہے جو یہاں استعمال ہو سکتا ہے دیکھیں اسمائے علم یعنی حرف جر کے بعد اسمائے علم بھی آ سکتے ہیں مورب اللام کو تو میں نے کروا ہی دیا آپ کو میں نے موصلی مورب اللامی استعمال کروایا نکرہ اسماء بھی آ سکتے ہیں آج انشاءاللہ قرآن مجید سے بھی کچھ آپ کو ایکسرسائز میں کرواؤں گا اسی پریزنٹیشن میں پھر اسمائے اشارہ بھی آ سکتے ہیں حرف جر کے بعد یعنی یہ تمام کے تمام اسماء اس پوزیشن پر جر کے بعد آ سکتے ہیں اور یہ تمام مجرور ہوں گے یعنی اسمئے علم بھی مجرور ہوگا مورب اللام بھی مجرور ہوگا نکرہ بھی مجرور ہوگا اب اسمئے اشارہ بھی مجرور ہوگا اسمئے موصول بھی مجرور ہوگا اور زمائر بھی مجرور ہوں گے اب کیا پرابلم کیا ہے کیوں سپیسیفکلی آج کے ٹاپک میں نے ہائلائٹ کیا ہے کہ اسمائے زمائر میں آپ کو کئی بار کہتا آ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے رفع کے پڑے ہیں اس کا مطلب آج ہم وہ زمائر پڑھیں گے جو جر ہوتے ہیں وہ کیوں ہم پڑھیں گے کیونکہ آپ ہمیں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ حرف جر کے بعد زمائر کیسے آتے ہیں جی تو یہ ہمارا آج کا اجنڈا ہے میں آپ کو کچھ اگزمپلز دکھاؤں گا حرف جر پلاس اسم سو حرف جر کے بعد اسم علم کی اگزمپل اسم علم یہ حرف جر ہیں ان میں سے کچھ کی اگزمپلز ہم لے رہے ہیں کچھ کی نہیں لے رہے ہیں وہ بہت ساری وجوہات ہیں ابھی ہمیں بہت کچھ پڑھنا ہے یہ اگزمپلز ہیں آپ کے پاس لی من الکتاب ہوا لی خالد دیکھیں لام حرف جر اور من موصولہ سوری من استفہامیہ من استفہامیہ یعنی من ہوا وہ کون ہے من حاضہ یہ کون ہے سو من الرجل آدمی کون ہے تو من کا مطلب ہوتا ہے کون نارملی اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من مبتدا ہوتا ہے اگلی بات خبر ہوتی ہے اور لام حرف جر کے آنے کے بعد لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا یہ لام ملکیت کہلاتا ہے لام حرف جر کے دو میننگ ہوتے ہیں ملکیت یا کے لیے تو لیمن سے جب ہم لا مرف جر جب من پر آ کر فیٹ ہوتا ہے تو لیمن تو یہ ہو سکتا ہے کس کے لیے ہے یا کس کی ہے سو لیمن الكتابو کتاب کس کی ہے یا کس کے لیے ہے جواب کے آیا ہوا مبتدا لی خالدن شبہ جملہ خبر اور ہوا کتاب کی طرف واپس آ گیا یعنی یہ زمین راجے ہے پیشل جملے میں کتاب کی طرف ہوا لی خالدن وہ خالد کی ہے یا وہ خالد کے لیے ہے سو یہ ہوا اٹ کے میننگ میں آ گیا یہ بات آپ پڑ چکے ہیں تو یہ فی الحال یہ جو لا مرف جر اور من اس میں استفامیہ ہے اس کے اوپر ابھی ہم انڈ پر تمام کی بات کریں گے الگ سے اگلے جملے میں لیمن الكتابو تو یہ نون پر زبر نہیں آئے گی زیر آئے گی حالانکہ میں کئی بات چیک کرتا ہوتا ہوں پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے سو لیمن الكتابو کتاب کس کی ہے ہوا لی یوسفہ وہ یوسف کی ہے لیمن الكتابو ہوا لی عثمانہ وہ عثمان کی ہے تو تین مختلف آپ کو میں نے اسمہ دکھائے ایک تنوین والا دوسرا یعنی ایک منصرف پھر دوسرا غیر منصرف اور تیسرا بھی آپ کو غیر منصرف دکھایا تو اگر یہاں پر لیموسہ لگا دیں تو موسہ بھی مجرور کہلائے گا کیونکہ پیچھے لام حرف جر موجود ہے مقصد یہ ہے کہ حرف جر اسمہ علم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے تو اسمہ علم اس صورت میں مجرور ہو جاتے ہیں دوسری چیز حرف جر پلس معرف باللام یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں اینہ خالدن خالد کہاں ہے اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اینہ جملے میں خبر ہوتا ہے اور اگلی بات مبتدہ ہوتی ہے سو اینہ خالدن خالد کہاں ہے ہوا جالیسن فی المسجدی وہ مسجد میں بیٹھا ہے ہوا مبتدہ جالیسن خبر فی المسجدی متعلق خبر کتاب میز پر موجود ہے کتاب مبتدہ موجود خبر خالدن و حامدن ذاہبانی اللہ المدرسة حامد اور خالد مدرسہ جا رہے ہیں الحجاج راجعون من الحجی حجاج حاجی کی جمع سو حاجی لوٹ رہے ہیں من الحجی حج سے الطالب جالیسن کل مریدی طالب علم مریض کی ماند بیٹھا ہے مریض کی طرح بیٹھا ہے یعنی اس کی جو مریضوں والی حالت ہوئی ہے تو مریضوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے چوست نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہے یہ ایک مثال کے طور پر بیان کیا مقصد خیر یہاں پر وہ ہی تھا کہ حرف جر کے بعد معرف بللام اسم کیسے استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ ہو گیا پھر ہم نے تیسرا نکیرہ آسماء ہم نے دیکھے کہ نکیرہ آسماء کیسے استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکیرہ بھی آ سکتے ہیں خالد کہاں ہے دیکھیں یہ اب اس بات کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آئے گا المسجد المسجد مثال کے طور پر المسجد سو ہم ترجمہ کریں گے مسجد یعنی فی المسجد مسجد میں مسجد میں اب اگر نکیرہ آ جائے گا فی مسجد تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی مسجد میں کسی مسجد میں یہ بھی ہوتا ہے کوئی مسجد میں یا ایک مسجد میں سو نکیرہ کے لیے دو تین طریقے ہوتے ہیں اس کے ترجمہ کرنے کے لیے بظاہر ظاہر یہ کرنا ہوتا ہے نکیرہ سے کہ اس چیز کی ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی مسجد ہے کہاں ہے یعنی چھ مسجدیں کسی ایک مسجد میں بیٹھا ہوگا ہے خالد سو یہ چیز آپ کو آج جب آپ پریکٹس کریں گے میں آپ کو قرآن مجید کی ایکسیمپل بتاؤں گا تو آپ نے وہاں پر اس نکیرہ اور معرفہ کے ترجمے میں خیال لکھنا ہے سو آگے چلتے ہیں القتاب موجود على مکتب سو کتاب موجود ہے على مکتب کسی میز پر یعنی آپ چھے میزیں ہیں آپ نے پوچھا کتاب کی طرح آپ کہتے ہیں کسی میز پر ہوگی دیکھ لو تو وہ جو کہتا ہے کسی میز پر ہوگی دیکھ لو وہ مہشن نکیرہ ہوتا ہے خالد و حامد راہبان الى مدرسة الى مدرسة یعنی خالد اور حامد جا رہے ہیں کسی مدرسے کی طرف اب وہ مدرسہ مجھے نہیں بتا اس لیے میں نکیرہ لے آیا سو یہ نکیرہ اور معرفہ کا فرق ہے اس کے بعد اس میں علم معرف بلام ہوگی نکیرہ اشارہ آگیا دیکھیں اینہ خالد خالد ہوا جالی سن فی حادہ حادہ کے بعد میں نے ڈیش دیئے اس ڈیش کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہاں پر کچھ پڑھنا ہے we have to study more here سو ابھی ہم نے وہ چیز نہیں پڑھی اس لیے ہم میں یہاں نہیں لاسکتا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ حرف جر کے بعد اس میں اشارہ آئے گا اور اس میں اشارہ کی اگر آپ سے عرابی حالت پوچھی جائے کہ اس کی عرابی حالت کیا یہ رفع ہے نصب ہے یہ جر ہے آپ بلا جھچک کہیں گے کہ یہ جر ہے استاذ پوچھے گا بھائی کیوں جر ہے نظر تو نہیں آرہا آپ کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ پیچھے حرف جر ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبنی ہے اس لیے اس کا اثر نظر نہیں آرہا لیکن جو پیچھے اس پہ اثر ڈالنے والی چیز وہ موجود ہے تو یہ سوائے جر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو تھوڑا سا پر یہاں پر بات ہو جائے میں نے اسماعہ اشارہ کا آپ کو چارٹ پڑھایا تھا حازہ حازی ہی ذالکہ تلکہ حازانی حاتانی ذانکہ تانکہ ہاولائی اولائی ٹھیک ہے تو یہ جو گرین ہے یہ ہے مبنی انہیں ہم کہتے ہیں مبنی مبنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے جب کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں ان کے ایفیکٹ نظر نہیں آئیں گے لیکن ہم انہیں وہاں پر اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ضرورت کے حساب سے رفع یا نصب یا جر کہیں گے جیسا کہ اب میں یہاں پر حازہ کو مجرور کہہ رہا ہوں کیونکہ پیچھے وہ چیز موجود ہے جو اس کو حرف جر موجود ہے جو اس کو مجرور کر رہا ہے اب آگے یہ ترمنالوجی لکھی ہوئی ہے مورب میں نے یہ ترمنالوجی آپ کا آج کے ساتھ پہلی بار آپ کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں مورب کیا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر وہ اسم جو اپنی اعرابی حالت تبدیل کرے وہ مورب ہوتا ہے ہر وہ اسم جو اپنی اعرابی حالت بظاہرن شکلاً تبدیل کرے یعنی اس میں منصرف غیر منصرف دونوں آ جائیں گے یعنی منصرف بھی تبدیل کرتا ہے غیر منصرف بھی تبدیل کرتا ہے تو یہ کہلاتے ہیں مورب اسما اور جو مبنی ہوتے ہیں یعنی حالتوں میں تو ہوتے ہیں لیکن بظاہر کوئی چینج نظر نہیں آتا لیکن مورب جو ہوتے ہیں ان کی شکلیں چینج ہوتی نظر آتی ہیں تو یہ مصنع کے جو سارے سیخے ہیں یہ مورب ہیں یعنی یہ نصب اور جر میں چینج ہوتے ہیں میں نے ابھی تھا کہ آپ کو صرف رفع پڑھائے تھے اس وقت میں نے نصب جر اس لیے نہیں چھیڑا تھا کہ میں نے کہا ابھی آپ کو پہلا چارٹی یاد نہیں ہو رہا تو یہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے یاد کر لینا ہے کچھ question میں بھی میں بھیج دوں گا رفع حالت ہوتی ہے اس کی یہ اور نصب اور جر دونوں condition common ہے اس کی یعنی نصب اور جر دونوں صورتوں میں یہ ہا دانی سے ہو جائے گا ہا دائینی ہا تانی سے ہا تائینی دانی کا سے دائینی کا تانی کا سے تائینی کا تو یہ ہمارے اشاروں کی condition ہے تو اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اشارے بھی حرف جر کے بعد آتے ہیں لیکن کیسے آتے ہیں یہ ہم بعد میں دیکھ رہے ہیں اکیلا بھی آ سکتا ہے تو ابھی فیلال اس کی example set نہیں ہو رہی next ہے ہمارے پاس اسماء موصول اس کو تھوڑا سا discuss کرنے پہلے سے یہ بات یہ جو میں نے white blackboard پر لکھی ہے کہ ابھی یہ موضوع ہم نے تفصیل سے نہیں پڑا تو اس لیے ابھی صرف آپ کو آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ علا حرف جر کے بعد اسماء موصولہ بھی آتے ہیں اور وہ اس صورت میں مجرور کہہ رائیں گے تو اللہزی اللہزی اور اس کا پورا جو چارٹ ہے اللہزی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو وہ جو ایک مذکر سو انشاءاللہ اس پر ہم پورا لیکچر کریں گے اور اس کی جملے بنائیں گے تو تب یہ زیادہ مزہ آئے گا لیکن فیلحال بتانا مقصد ہے حرف جر کے بعد یہ آتے ہیں اس میں بھی اشاروں والا سیم مسئلہ ہے کہ اس میں کچھ مبنی ہیں اور کچھ مورب ہیں مبنی میں کیا ہے مورب ہیں وہی مسننہ والے اس میں بھی اللہزانی وہ جو دو اب اس کا اعرابی حالت میں نصب اور جر کامن ہے وہ کیا ہے اللہزینی اور اللہتینی سو یہ نصب اور جر میں پھر چینج ہو جاتے ہیں اللہزانی اللہتانی سے یہ انفرمیشن کی چیزیں ہیں سو انفرمیشن جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کلیکٹ ہوتی ہیں جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں وہ پکی ہونا شروع جاتی ہیں ابھی آپ نے ان کو ایز انفرمیشن کلیکٹ کرنا ہے یوٹیوب پر میں نے کومنٹ پڑا ہماری کسی سٹوڈن نے لکھا کہ سر کا لیکچر لینے کے لیے پیچھلے تمام ٹاپکس کا آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے یہ کومنٹ بہت اچھا ہے اور یہ کومنٹ اب مجھے نہیں پتا کومنٹ کرنے والے نے کس نیت سے کیا تنزن کیا ایک بات بتانا آپ کو مقصد ہو گیا کہ واقعی یہ لیکچرز لینے کے لیے آپ کے پاس پیچھلے لیکچرز ذہن میں ہونے چاہیے کچھ تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کچھ میں ریپیٹ آپ سے کروا لیتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایسا تو نہیں کہ اگر ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے تو پیچھلوں کونٹ سے کوئی تعلق نہیں بلکل تعلق ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اگر میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس نہ کرو تو آپ بھول جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی تو اس محنت کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا تو لاست بٹ نوٹ دلیسٹ ضمیر اسماع زمائر کیسے استعمال ہوتے ہیں it is very 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 important لے جی جملہ ہے اینہ خالدن ہوا جاریس الفل مسجدی اب میں اس مسجد کی جگہ پر ضمیر لانا چاہتا ہوں المکتب کی جگہ ضمیر لانا چاہتا ہوں المدرسہ کی جگہ پر اب ابھی تک ہم نے جو ضمائر پڑے ہیں وہ ہیں حالت رفع کے تو یہ بات یاد رہے کہ اب میں ضمائر کو یہاں پر لانا چاہ رہا ہوں ان جگہوں پر تو اب وہ کون سے ضمائر آئیں گے جو ان کو ریپلیس کریں گے یہ ہمارے پاس نورمی رفع کے ضمائر ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتہ انتما انتم انتنہ انتو نہ آنا نہ نو سو اکارڈنگ ڈو ریکوائرمنٹ حرف جر کے بعد تمام ضمائر آ سکتے ہیں تمام یعنی اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مبتدہ کو اگر آپ ریپلیس جیسے خالد ان کو آپ ریپلیس کریں گے یا کتاب کو ریپلیس کریں گے یا خالد ان و حامد ان کو تو صرف غائب کے ضمائر استعمال ہوں گے صرف غائب کے لیکن جو حرف جر کے بعد ہے یہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں جملہ اگر ہو کہ انتجالی سنفل مسجدی تم مسجد میں بیٹھے ہو اب چونکہ میں آپ سے خطا خطاب کر رہا ہوں لیکن اس مسجد کی جگہ پر کوئی بھی ضمیر ریکوائرمنٹ کے حساب سے آ سکتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ جملے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب اگر میں ایک 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 سمپل کرنے پر چلا تو یہ بہت طویل ہو جائے گا ضرورت کے حساب سے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کر چلیں گے فی الحال آپ کو دکھانا مقصد ہے کہ ضمیر کیسے آتی ہے اور وہ کیسے چینج لاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس ضمائر رفع ہے جو ہم پڑھ چکے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتہ انتما انتم انتی انتما انتنا انا نہنو اب ان ضمائر کو جو ریپلیس کرتے ہیں یہ ہیں رفع اس کا مطلب اب ہم پڑھیں گے نصب اور جر کے زمائر بھی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں سو ذرا تیار ہو جائیے تبدیلی کے لیے تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی آ گئی ہے کیسے آئی ہے امپورٹن پوائنٹ آپ نوٹ کریں گے پہلی چیز کہ ان کے ساتھ ڈیش لگا ہوا ہے یہ ڈیش بہت امپورٹنٹ ہے اس ڈیش کا مطلب ہے اٹیش اٹیش جڑے ہونا نتھی ہونا چپکے ہونا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ تنہا تنہا آ سکتے ہیں لیکن یہ ضمائر تنہا نہیں آ سکتے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کے آئیں گے چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ حرف جر ہو چاہے وہ فیل ہو فیلحال ہم حرف جر کر رہے ہیں چونکہ اگر حرف جر فی آ گیا ہے اب فی مجھے یہ کہتا ہے بھائی اس کے بعد جو بھی ہو وہ حالت جر میں ہو تو اب لازمی بات ہے کہ ہمیں ان کی حالت جر چاہیے کچھ تو دیکھیں اسماں کیا ہے نکیرہ خالدن سے خالدن سے خالدین ہو گیا معرفہ اور الکتاب اسے الکتابی ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس اشارے مبنی ہیں اس کے بعد اس میں موصول مبنی ہیں لیکن زمائر ہمارے پاس ڈیفرنٹ موجود ہیں کہ رفع کے الگ ہیں اور نصب اور جر کے الگ ہیں جہاں ہمیں نصب جر کی ریکوائرمنٹ ہوگی زمائر کی ہم یہ والے استعمال کریں تو ڈیش میں نے آپ کو بتا دیا کیوں لگا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ پیچھے سے جڑے ہوتے ہیں یہ تنہا نہیں آسکتے ان کو جڑ کر ہی آنا ہوگا تو قرآن مجید میں جتنے بھی زمائر آپ کو یہ جڑے ہوئے ملیں گے تو اس کا مطلب جڑے ہوئے ہیں یا نصب ہیں یا نکیرہ ہیں ریکوائرمنٹ کے حساب سے نکیرہ آپ کو ملیں گے اس کے پیچھے حرف جر ضرور ہوگا سو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے سو چونکہ کسی بھی اسم کا عربی میں حالت جر میں جانے کی صرف دو ریزنز ہیں ایک ہم پڑھ چکے ہیں دوسری ہم نے پڑھنی ہے لیں جی سو ہوا سے بنا ہوں ہما ہما ہی رہے گا ہم بھی ہم ہی رہے گا ہاں ابھیہ سے بن گیا ہاں ہما وہیسے ہی رہا ہنہ بھی ویسے ہی رہا سو یہ تو کہہ صرف چینج کی اس میں آیا واحد مذکر واحد مولنس میں باقی میں چینج نہیں وہ سیم ایزٹس لکھے جائیں گے لیکن باقی سب چینج ہیں تو انتہ کی جگہ پہ ہو جائے گا کا یعنی اٹیسٹ جوڑا ہوا کا کمہ کم کی کمہ کنہ یا اور نا اب آپ کہیں گے بھی یاد کیسے ہوں گے سادی سی بات ہے جس میں کا کا آ رہا ہو تو اس کی تردیب ذہن میں رکھ لیں کا واحد مذکر مخاطب کمہ دو مذکر مخاطب کم تم سب مذکر مخاطب کی تم واحد مولنس مخاطب کمہ تم دو مخاطب اور کنہ تم سب مولنس مخاطب یا یعنی میں اور نا ہم سب لیکن یہ پیچھے جڑے ہوئے ہوں گے لیکن ان کو جوڑنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ پہ میں آپ کو چکھاؤں گا کہ یہ اچھا پھر یہ تمام حرف جر کے ساتھ نہیں آتے کچھ کے ساتھ آتے ہیں وہ دیکھیں گے کس کے ساتھ آتے ہیں کس کے ساتھ نہیں آتے اور ان کے آنے سے کچھ لکھائی میں چینجز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تو آج آپ کے سامنے لیں جی زمایر آپ کو بتا دیئے کہ ایک تو یہ اٹیچ ہوتے ہیں اور ان کی فیزیکل حالت کیا ہے یہ یاد کرنا اس کا آپ کے اوپر ہے کہ اب آپ جو کیسے یاد کرتے ہیں اوپر میں نے حرف جر لکھیں ان کی ترتیب کی بڑی خاص وجہ ہے فی علا علا با حرف جر ان من لام سو ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو ہمارے سات حرف جر ہیں جو زمایر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں باقی نہیں ہوتے اس لیے میں نے باقی کو سائٹ پر لکھ کر ان پر کروس لگا دی ہے کہ یہ ہمارے پاس استعمال نہیں ہوتے صرف یہی عرف جر کے ساتھ آئیں گے اب یہ کیسے آئیں گے ہمارے پاس نیکسٹ امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کیسے آئیں گے لیں جی اب میں نے کیا کیا ہے کہ ان جو میں نے ساتھ لکھے تھے ان کو بھی الگ کیا ہے ان کو الگ کرنے کی کیا وجہ ہے کلرز کو میں نے بڑا خیال سے ذہن میں رکھا ہے کہ یہ فی الہ الہ بار فجر یہ ایک گروپ ہے اور ان من یہ ایک گروپ ہے اور لام یہ ایک گروپ ہے کیونکہ ان کے لکھنے کے انداز میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے لیں جی پہلا ہم دیکھ رہے ہیں فی کیسے استعمال ہوگا دیں گے گوھر کریں اس میں چینج ہمیشہ جو غائب والے ہیں ان میں چینج آئے گا لکھائی میں باقیوں میں چینج نہیں آتا سو کیا ہوا فی ہی وہ ہو جو ہے پیش وہ زیر میں چینج ہو گیا کیوں ہوا اس کی وجہ ہے کہ یہ جو یا حرف ہے نا حروف تحجی کا جو یا لیٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کبھی بھی یعنی اس کے بعد جو لفظ ہوگا اس کے اوپر اس کا بڑا فوکس ہوتا ہے تو اس کے بعد یا کے علاوہ کچھ نہیں آتا یعنی یہ یا کے بعد کچھ نہیں آسکتا یہ یا بڑا مجبور کرتا اس کو کہ بھئی تم زیر پر ہی آؤ پیش اور زبر میں تم مجھے قبول نہیں تو یہ ایک بڑا ایشو ہے سو فی ہی فی ہما فی ہم فی ہا فی ہما فی ہنا باقی سب چلے گا فی کا فی کما فی کم فی کی فی کما فی کنا فی یا فی نا اچھا فی یا کیسے بنا فی پلس یا اب دو یہاں ہو گئی تو ان کو مرش کر دیا گیا تو بن گیا فی یا سو اب آپ کہیں گے کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر لیکن یہاں پر ہمارے پاس ہا ہے یہ صرف ہا چینج ہوتے ہیں فی ہی اب یہاں فی کی نہیں ہوگا فی کا ہی ہوگا سو اصل میں اس یا کی لڑائی اس ہا کے ساتھ ہے سو آپ کو یہ جو زمائر ہیں نصب اور جر کے ان میں جو چینج ہوتا ہوا ملے گا ہمیشہ وہ ان چھے میں ملے گا باقیوں میں نہیں ملے گا باقی ایسے ایسی ڈیز آئیں گے یعنی انہا ہما ہم ہنہ ہما ہا ان سے پیچھے جو حرکت ہوگی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ ان پر کیا حرکت آئے گی فی الحال چونکہ ہمارے پاس یا آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر زیر رہے گی تو فی ہی فی ہما اب فی ہی کا مطلب اس ایک مذکر میں فی ہما ان دو مذکر میں فی ہم ان سب مذکر میں فی ہا اس ایک مونس میں فی ہما ان دو مونس میں فی ہنا ان سب مونس میں فی کا تم میں فی کما تم میں فی کم تم سب میں فی کی تم تم ایک مونس میں فی کما تم دو مونس میں فی کنہ تم سب مونس میں فی یا مجھ میں فی نا ہم سب میں یہ تو ہو گیا فی اب ہم نے آگے جو الہ الہ اور با حرف اس کو ہم نے اسی پر قیاس کرنا ہے یعنی یہ سیم پیٹرن پر آئیں گے تو وہ کیسے بنیں گے علیکی تم ایک پر علیکم آتم دو پر اور علیکنہ تم سب پر علیہ اب علا پلس یا دونوں یا مرج ہو گئی تجدید بن گئی علیہ مجھ پر علینا ہم پر جیسے اسلام علینا سلامتی ہو ہم پر اس کی جگہ کر دیں اسلام علیکم سلام ہو تم سب پر اسلام مبتدہ علیکم شبو جملہ خبر اسلام علیکم اگر آپ ایک تو کہیں اسلام علیکی تم پر سلامتی ہو یعنی تمہیں سلام ہو اسلام علیکہ تم پر سلام ہو سو اسلام علینا ہم سب پر سلام ہو ذرا اتحیات میں جائیے گا وہاں پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس علا کی طرف سو علیہی اس ایک مذکر کی طرف علیہی ما ان دو کی طرف علیہیم ان سب کی طرف تو بس سیم ہے علیہا علیہی ما ان دو کے ساتھ بھی من سب کے ساتھ بھی ہا اس ایک مونس کے ساتھ بھی ما ان دو مونس کے ساتھ بھی ہنہ بھی ہنہ ان سب کے ساتھ بکا بکھوما بکم بکی بکھوما بکھنہ بی یا اور بی نا بی نا نوٹ اور بی نا اچھا بی یا نہیں بی چونکہ با ہے اور یا کیلہ ہے تو پھر یہ بی ہی آئے گا بی یا نہیں ہوگا اسی طرح یہ بی نا بی نا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ان اور من کے ساتھ سو ان حرف جر اور بین حرف جر اب جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ان کا مطلب ہوتا ہے سے انہم ان سب سے انہما ان دو سے سو ان حرف جر آیا انہو انہما انہم انہا انہما اب دیکھیں یہاں پر یا نہیں تھا تو کوئی فرق نہیں پڑا وہ ویسے کا ویسی رہا ہے اب یہاں پر یہ نونیں تشدید ہوئی ہیں کیوں ہوئی ہیں ان پلس یا سو ان نی اور انہ ان پلس نا انہا یہاں پر ایک نون الگ آیا ہے اس نون کو نون وقایہ کہتے ہیں اس لیے یہ تشدید ہو رہی ہے سو یہ ایک ایکسٹرہ نون بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ جو ایک پرابلم ہو رہی ہوتی ہے دو الفاظ کو جوڑنے کی تو اصل میں یہ بن رہا تھا انی انی بن رہا تھا سو وہ ایک اور نون آیا یہاں پر اس کو نون وقایہ کہا جاتا ہے یہ اسمائے زمائر میں جو یائے متقلم ہوتی اسے کہتے ہیں یائے متقلم یہ جو یائے متقلم ہوتی ہے اس سے پہلے اسم کے اور اس کے درمیان میں اگر ایڈجیسمنٹ نہ ہو رہی ہو تو وہ ان کی صلح کروانے کے لیے آگے بیٹھ جاتا ہے اور اسے نون وقایہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو تشدید کی علامت ہے عربی میں یہ ہمیشہ دو نونوں کی مرجنگ کی علامت کہہ لائی جاتی ہے یعنی دو حروف کی مرجنگ کی علامت تو من بھی اسی طرح ہوگا منکم منکی منکم منکنہ مننی اور مننا مننی مجھ سے مننا ہم سے ہمارے پاس ہے لام عرف جر اچھا لام عرف جر پہ ہوتی ہے زیر یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جب یہ زمار کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو یہ پھر زبر میں چلے جاتے ہیں سو وہ جو آپ کو اسمائی زمار کے ساتھ لام پر زبر ملے گی تو وہ ایکچولی لام عرف جر ہوتا ہے لہو لہوما لہم لہا لہوما لہونا لکھلکوما لکم لکی لکوما لکنن لی اور لانا سو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے سو لہو اس کے لیے یا پھر ملکیت ہوتی ہے یعنی اس کی ملکیت ہے تو یہ ہمیں جملے پر �پنٹ کرتا ہے کہ ہم نے ملکیت میں ترجمہ کرنا ہے یا کے لیے میں ترجمہ کرنا ہے سو یہ تو ہمارے پاس ہیں سات اسمائی حروف سات افعہ جو اسماعی زمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں کیسے استعمال ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آج سا اسا آپ کے ذہنوں میں بیٹھنے شروع ہو جائیں گے سو لام ارف جر کو میں نے آپ کو زمائر کے ساتھ استعمال کر کے دکھایا کہ اس صورت میں یہ لام پر زبر آ جاتی ہے لیکن جب یہ معرب بل لام اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر ایک چینج آتا ہے وہ کیا ہے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں دیکھیں لام اگر الرجولو تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو حمزت الوصل صاحب ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ غائب ہو گئے ہیں ڈائریکٹ لام اس کے ساتھ آ گیا ہے لرجولی آدمی کے لیے اللہو اس میں بھی یہی ہوا کہ حمزت الوصل جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گیا اور لام اسلام کے ساتھ چلی گی تو للہ اللہ کے لیے یہ اللہ کا یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اب یہ آپ کا جملہ پورا تیار ہے الحمدللہ سو الحمد مبتدہ للہ شبو جملہ خبر اور لام حرف جر اللہ اچھا یہاں ابھی سے یاد رکھ رہے ہیں اللہ کو اسم الجلالہ کہا جاتا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ مجرور ہے نہیں بلکہ ہم کہیں گے اسم الجلالہ حالت جر میں ہے اسم الجلالہ یہ بات آپ نے کوائنٹ ابھی سے یاد رکھنا ہے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا نام یعنی حالت جر میں پھر میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ نے کہنا اسم الجلالہ حالت جر میں ہے سو المسلمونہ سے پہلے لام تو للمسلمینہ مسلمانوں کے لیے تو یہ تو ہمارا تھا آج لام کا استعمال لے جی حروف جر کا اسماء استفہام کے استعمال کے ساتھ استعمال اور وہ حروف وہ ہمارے پاس اسماء استفہام کون سے ماں کیا من کون متا کب اینہ کہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ چار ہیں جن کے ساتھ حروف جر آتے ہیں تو وہ ان کے میننگ کیا کیا بن جاتے ہیں چینج کی آتا ہے قرآن مجید میں استعمال ہے ان کا سو یہ آپ کو پتا ہے ماں مبتدا ہوتا ہے من مبتدا ہوتا ہے مطابی مبتدا ہوتا ہے اور اینہ جملے میں خبر ہوتا ہے لے جی آگے ہم چلتے ہیں حرف جر ہمارے پاس جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس فی ان من لا ملا تو ایک دو تین چار اور پانچ حرف جر ہیں جو اسماء استفہام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں فی حرف جر اور ماں یعنی کیا والا سو فی ماں سو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ پھر الف ڈراب کر دیا جاتا ہے یہاں پھر الف ڈراب کر دیا جاتا ہے سو یہ بن گیا فی ماں یعنی فی کا مطلب ہے میں ماں کا مطلب ہے کیا تو کیا بن گیا کیا میں سو پھر اچھے الفاظ میں جب ہم اردو کا لحاظ کرتے ہو کہ یعنی کس چیز میں فی ماں انتہ مشغولن تم کس چیز میں مصروف ہو فی ماں پھر ہے ان حرف جر اور ماں ریزلٹ اما قرآن مجید کا تیسوں پارا اما یتساءلون ان کا مطلب ہوتا ہے سے ماں کا مطلب کیا اب کیا سے تو لیکن اس کا مطلب ہے کس بارے میں کس بارے میں یعنی اما یتساءلون وہ آپس میں ایک دوسرے سے کس بارے میں سوال کر رہے ہیں اما سو یہ کسی چیز کے بارے میں ڈسکیشن کی بات ہے سو من حرف جر اس کا مطلب ہوتا ہے سے من سے ماں کیا ممہ کس چیز سے ممہ خولی کا وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ممہ کس چیز سے اس کے بعد ہے من اینہ اینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں سو من اینہ کہاں سے اس کے بعد لا مرف جر ماں سو لیمہ لیمہ کا مطلب ہوتا ہے کیوں وائے کیوں اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیمن لیمن کا مطلب ہوتا ہے کس کے لیے یعنی کس کی یا کس کے لیے لیمن اس کے بعد ہمارے پاس ہے الہ الہ اینہ اب اینہ ہوتا ہے کہاں الہ کی طرف اینہ کہاں الہ اینہ یعنی کہاں کی طرف الہ اینہ تم کہاں جا رہے ہو الہ اینہ تھا غاہب اس کے بعد الہ متہ متہ کا مطلب ہوتا ہے کب اور الہ کی طرف تو مطلب بن جاتا ہے ان دونوں کے مکسر سے کب تک الہ متہ کب تک الہ متہ سو جملوں میں شاید یہ سارے استعمال نہ ہو لیکن مدینہ اور اب ایک میں آہستہ آہستہ یہ آنے والے ہیں تو وہاں آپ کو دوبارہ بتایا جائے گا سو آگے چلتے ہیں ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم کچھ پیکٹس کریں گے اوکے میس سٹوڈنٹ کو بھلایئے جی سر شگفتہ جلیس آئیے شگفتہ السلام علیکم والیکم سلام جی اوکے آپ سب کے سلام ہو گیا تو آپ سب کو ویلکم جی تو آپ کے سامنے ایک آیت لکھی ہوئی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ سو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کتنے حرفِ جر موجود ہیں اس آیت کے حصے میں ایک تو لَا ہے سر لَهُمْ کے ساتھ جو لَا ہے وہ ہے اور ایک فِی ہے دو حرفِ جر ہے ایکسیلنٹ سو ابھی میں نے آپ کو لام اور فجر بتایا سو ہم کی ضمیر ہے یعنی اس کا مطلب ہم کی یہ حالتِ جر کی ضمیر ہے تو لَهُمْ کا ترجمہ کیا ہوگا لَهُمْ کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا کا سو یہاں پر ہم کیا ترجمہ کریں گے لَهُمْ ان سب کے لیے ان سب کے لیے اوکے آگے ہے فِی الْأَرْضِ مجھے یہ بتائیں یہ اردی حالتِ جر میں کیوں ہے کیونکہ اس میں جر 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 مجرور جو فی لگا ہوا ہے سر حرفِ جر لگا ہوا ہے فی گوڈ تو فِی الْأَرْضِ ٹھیک ہے فِی الْأَرْضِ مجھے یہ بتائیں یہ ظُلُمَاتِ مُعرفہ ہے سوری رفع ہے نصب ہے یا جر ہے یہ جر ہے سر گوڈ پھر یہ بتائیں یہ واحد ہے مسنہ ہے یا جمع ہے یہ جمع ہے سر ظُلُمَات گوڈ یہ ظُلُمَاتُون کی جمع ہے ظُلُمَاتُون کی جمع ہے جیسے کہتے ہیں اندھیرہ اچھا یہ نکیرہ ہے یا مُعرفہ ہے یہ نکیرہ ہے سر گوڈ سو فی ظُلُمَاتِن کا ترجمہ کیا ہوگا اندھیرہوں میں اندھیرہوں میں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِن اندھیرہوں میں اوکے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ان کن تُم فی رَئِ بِن جی تو مجھے یہ بتائیے کہ رَئِ بِن یہ حالتِ رَفَانَصَبْ جَرْ کیا ہے یہ جر ہے سر یہ جر ہے رَئِ بِن کا مطلب ہوتا ہے شَك سو کیا مطلب ہوگا فی رَئِ بِن شَكْ جیسا شَكْ مِن اچھا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نکیرہ سو اس کا ہوگا کسی شک میں نکیرہ ہے نا کسی بھی شک میں اور اگر ہم کہیں گے فِر رَئِ بِی اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص شک نکیرہ چھوڑ گی فی ظُلُمَاتِن اندھیروں میں اچھا اب یہاں پر میں کسی کیوں نہیں کر رہا ایک بات یہاں پر ایڈیشنل آپ کو بتاتا چلو کہ نکیرہ اسماء کبھی تو یہ قسرت کے لیے ہوتے ہیں کبھی یہ چیز کو بہت بڑا بتانے کے لیے ہوتے ہیں کبھی یہ کسی چیز کی قلت کے لیے ہوتے ہیں یا کبھی یہ ہوتا ہے کوئی ایک چیز تو یہ آیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر ہم نکیرہ کا کیا ترجمہ کریں گے فی ظُلُمَاتِن یعنی بہت سے اندھیروں میں اب یہاں پر ایک تو جمع ہے نا تو بہت سے اندھیروں میں اب وہ اندھیرے مختلف قسم کے اس لیے نکیرہ چھوڑ دیا گیا فی رئی بن شکوں کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں کسی بھی شک میں سو یہ میں ایڈیشنل آپ کو بتا رہا ہوں اس کو زیادہ تینشن نہیں لینی کی یہ کوئی بس یہ آپ کے ذہن میں چیزیں آہستہ آہستہ بیٹھ جائیں گی تمام سٹوڈنٹس اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر لیکچر آپ کو زوم کے اندر مس ہو جائے سمجھ نہ آئے گڑ بڑھو آپ دوبارہ سنیں کوئی بات نہیں ہفتے میں ایک ساتھ دفعہ سن لیے کوئی حرج نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جب ہم چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس پر سٹرگل بھی کرتے ہیں اوکے میس نیکس سٹوڈنٹ مدیہہ اے سیونٹین اسلام علیکم والیکم سلام جی مجھے یہ بتائیے یہ فی ہا کون سا حرف جر موجود ہے پی حرف اور یہ ہا کونسی ضمیر ہے مذکر کی مونس کی جمع کی واحد کی کونسی یہ تصنیہ ہے یہ تصنیہ ہے نہیں نہیں سوری سر مونس ہے واحد مونس واحد مونس ہے کیونکہ یہ حالت جر میں آنے کی وجہ سے یہ چینج ہو گیا ہا ہو گیا گوڈ فی ہا سو کیا تجمع ہوگا فی ہا فی ہا یعنی اس میں اس میں ویری گوڈ سو اس کا مطلب ہروف جر کے بعد زمائر بھی آتے ہیں جو پیچھے کہیں جا رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیچھے کوئی بات ہوئی ہوگی جس کے جواب میں پھر وہ فی ہا آیا میں اس کی بھی آپ کو پیکٹس آج کر رہوں گا سو یہ ویسے جملہ ایک مکمل بھی ہے ہم یہ مبتدہ ہے حالت رفع کی ضمیر ہے خالی دونہ یہ خبر ہے اور یہ جمع مذکر سالم ہے نکیرہ ہے سو ہم مبتدہ خالی دونہ خبر فی ہا متعلق بن گیا اب یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نارمل ترتیب ہم نے پڑی ہے ہم مبتدہ نکیرہ نمبر دو پہ آیا اور متعلق خبر تین پر آتا ہے سو یہ ترتیب بدل بھی سکتی ہے اور اس میں اس ترتیب میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ضمیر کوئی پچھلی آیت میں لوٹری ہو پچھلے جملے میں لوٹری ہو تو بسا اوقات وہ درمیان میں آ جاتی ہے کچھ اس کے ترجمے میں فرق پڑتا ہے تاقید کا کچھ ہوتا ہے یہ باتیں ہم بعد میں پڑھیں گے بتانا مقصد تھا کہ یہ جملہ اسمیہ مکمل ہے ہم فیہا خالی دونہ ہم مبتدہ خالی دونہ خبر فیہا متعلق سو ہم فیہا خالی دونہ خالی دونہ ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا سو ہم فیہا خالی دونہ وہ اس ایک مونس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ ہے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے لہم فیہا ازواجم متحرہ ٹھیک ہے سو لہم اور فیہا کے ذرا بتائیے کیا مطلب ہے لہم میں لام حرف جر ہے لیکن ہم کی آنے کی وجہ سے وہ نصب میں آ گیا اور فی حرف جر ہے نصب کیوں کہا آپ نے نہیں نہیں ہم ہرفے سوئے ہم نہیں نہیں ہم ہرفے جر ہم مجرور ہو گیا لام کی وجہ سے لیکن یہ جو لام پر زبر ہم کی وجہ سے لام پر زبر ایک منٹ اس کو آپ نصب نہیں کہیں گی بس تو اس نے زبر لے لی بات ختم ہو گئی جی ٹھیک ہے لام پر زبر ہے دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنی آپ نے نصب اور جر اور رفع یہ اعراب ہے یہ کسی خاص حالت کے نام ہے زبر زہر کی چینج اگر کسی کسی قائدے یعنی یہ املائی تبدیلی ہے اسے کہتے ہیں املائی تبدیلی املائی تبدیلی کو آپ رفع نصب جر نہیں کہیں گی کبھی بھی بس اس کو کہیں گے زبر زیر پیش ٹھیک ہے جنج کا تو لہم کا ترجمہ لام لہم ان کے لیے اور فی حرف جر ہے ہا مجرور ہو گیا ٹھیک ہے کیا مطلب فیہا اس میں گوڈ تو آگے جو آرہا ہے نا ازواج و متاہرہ تو انشاءاللہ یہ بھی چند لیکچرز کے بعد آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ کیوں ہے اور کیسے آگے ہے وَقُنتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ سو عَلَيْهِمْ اس کا مطلب کیا ہے عَلَيْهِمْ ان پر ان ایک پر دو پر جمع پر پورا بتائیں عَلَيْهِمْ ان پر ہم جمع ایسا کہیے نا ان سب پر ان سب پر عَلَيْهِمْ ان سب پر فِيْهِمْ ان سب میں ان سب میں ویری گوڈ ان سب میں آگے اس میں بتائیے کیا ہے فِيْهِمْا ان دونوں میں ان دونوں میں گوڈ اوکے آلِهَةٌ یہ الٰہُن کی جمع ہے جمع مقصر الٰہُن مابود آلِهَةٌ جمع مابود یعنی بہت سارے مابود ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ ہے وَعْلَمُ أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فِيْكُمْ کا کیا مطلب ہے فِيْكُمْ تم سب میں گوڈ ایکسلن میس نیکسٹورڈنٹ جی سر سمیہ امران میسس کا جی سمیہ جی وَعْتْبِعُ فِيْهَا دِهِ لَعْنَةً سو مجھے بتائیے یہ حاضی ہی حالتِ جرمِ ہے رفع ہے یا نصب ہے فِيْهَا دِهِ سر یہ نصب میں ہوگا ہو جرمیں سوری موسیٰ نصب جرمیں ہوگا حاضی ہی جرمیں ہوگا یا فِي بھی جرمیں ہے فِيْهِ تو سر حرفِ جرم ہے نا تو اس کے بعد آنے والا جرم جوڈ سو حاضی ہی حاضی ہی حالتِ جرمیں ہے چوکے پیچھے تو حاضی ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے حاضی ہی آ رہا ہے مونس کے رسک مال ہوتا ہے واحد مونس کے لیے حاضی ہی یہ تو کیا ہوگا فِي حاضی ہی کیا مطلب بنے گا اس میں اس میں جوڈ اس ایک مونس میں اوکے نیکسٹ اِنَّ فِي ذَالِقَ لَعْعَيَتٍ مجھے بتائیے ذالِقَ کی اعرابی حالت کیا ہے رفا نصب یہ جر جی ذالِقَ کی جر ہی ہوگی ذالِقَ کی کیونکہ اس کے پہلے بھی حرف جر ہے نا فِي ذالِقَ بھی جر سو ذالِقَ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے فِي ذالِقَ اس میں ہوگا اس میں اس میں وہ استعمال ہوتا ہے نا نیکسٹ ہے فَلَا تَقُ فِي مِرِيَتٍ سو مِرِيَتٍ مجھے بتائیں نکرہ ہے مارفہ ہے کیا ہے نکرہ ہے سری یہ مجرور کیوں ہے یہ حرف جر فِي کی وجہ سے اس کا مطلب بھی شک ہوتا ہے تو کیا ہوگا فِي مِرِيَتٍ تردد کہتے ہیں اس کو رئیب ہوتا ہے شک اور مِرِيَتٍ ہوتا ہے تردد یعنی تردد کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کو کبھی تردد ہو جائے نا یا میں یہ کام کروں یا یہ کروں ٹھیک ہے شک ہوتا ہے ایک ہی چیز میں کسی چیز کے بارے میں مختلف خیال ہونا لیکن بات ایک ہی ہو لیکن تردد ہوتا ہے کہ مِرِيَتٍ شاید یہ ٹھیک ہے یا شاید یہ ٹھیک ہے آپ کے بعد دو جسے تردد کہتے ہیں اردو میں تو متردد ہونا سو فَلَا تَقُ فِي مِرِيَتٍ اوکے نیکسٹ ہے ہمارے پاس لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَا اب یہ يوسفا کی عرابی حالت کیا ہے نصب ہے یا جر ہے یہ جرمے ہی ہے سر فِي کے وجہ سے گوڈ یہ جرمے ہے یہ شون ہی کرتا نا کیسے سر یہ غیر منصف ہے نا فِي يُوسفا جا مطلب ہوگا جی یوسف میں یس یوسف میں فِي يُوسفا لیکن ایک بات میں اور بھی آپ کو سب کو بتاتا چلوں کہ بسا اوقات اقارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ سیم میننگ بھی نہیں آتے میننگ تھوڑے سے ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں سو بسیکلی یہاں پر فِي يُوسفا ہے یوسف یہاں پر تو لکت کانا فِي يُوسفا ٹھیک ہے یوسف میں سو کہیں پر یہ بارے میں بھی ترجمہ مل جاتا ہے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ بعد میں ہمارے سامنے آئیں گی فیلال یہ ٹاپک نہیں کھول لیں تو جو آپ سے وہ سکھایا جا رہا اس پر فوکس کریں گے انہا ہم انہا معردونا جی انہا یعنی اس کے بارے میں مونس کیلئے حاصل مال ہوتا ہے نا جی کیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو یا اللہ ان سے راضی ہوا سو یہ اب آپ جملے پر غور کریں تو یہ ہم مبتدہ معردونا خبر ٹھیک ہے اور انہا متعلق ہم انہا معردونا معردون ہوتا ہے اعراض کرنے والا یعنی اعراض کرنے والا یا اگنور کرنے والا یا جانتے ہو بھی اس چیز کو چھوڑنے والا وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اوکی میس نیکس ٹوڈنٹ ٹھیک نکھت سبغہ میں آجائے میں سبغہ سے نکھت علیکم مطلب ہے ان دو سے گوڈ ایکسیلنٹ ان دو سے ثم عفونا انکم کیا مطلب ہوا انکم آپ سب سے گوڈ تم سب سے آپ سب مذکر سے ضلو انہ و شہدو انہ کا کیا مطلب ہوا دیکھنی رہی ہے سر آہ جی سر ابھی آدھیں انہ ہم سب سے گوڈ ہم سب سے ایکسیلنٹ فلیسہ علیہن جناہن جی جی ان سب ان سب مونس پر گوڈ یہ پر کہنے میں بریک کیوں آیا نہیں سر وہ ان میں ابھی ڈاؤٹ ہوئی تھی آن کا مطلب ہوتا ہے سے اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر نعمت اللہ علیکم آپ سب پر ایکسیلنٹ اوکی میس نیکس سب پر میس نیکس سب پر میس نیکس سب پر جی سر میس از کلاس سے ہو گئی نسیمہ زفر آپ آجائیے میس صالحہ مسیمہ زفر جی نیکس لا یخفون علینا علینا کا کیا مطلب ہے علینا ہم پر گوڈ فمن اللہ علینا علینا کا کیا مطلب ہے سر نصر نہیں آرہا طیف علینا بتایا علینا ہم پر گوڈ اوکی فلتقل ما علی عمر عمر جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ یا حکم سو علی عمر کیا مطلب ہوا حکم پر حکم پر گوڈ آیت لیٹ آ رہی ہے جی اب دیکھیں آگئی اگلی جی اب آگئی ہے اندار اللہ یسیر سو میں نے آپ کو ایک بات بتائی اللہ پر اللہ پر گوڈ سو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ میں اگر کہوں کہ اس کے بارے میں میں کیا کہوں گا اگر میں کہنا چاہوں ارابی حالت بیان کرنا چاہوں تو میں کیا لفظ استعمال کروں گا اسم الجلال حالت جرمہ گوڈ ایکسیلنٹ یہ پوائنٹ آپ نے ہمیشہ زندگی پر یاد رکھنا ہے اوکی حل ادلکم اگلی ہے کیا لکھا ہوا ہے اللہ تجارت گوڈ تجارت پر جی تو کیا مطلب ہوا میں نے آپ کو ایک نکیرہ کا ترجمہ بتایا تھا کہ نکیرہ اور معرفہ کسے کہتے ہیں کہ اللہ تجارت یعنی کسی ایک تجارت کے بارے میں آپ کی رہنمائی کی جائے سبحان اللہ یہ آیت جہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ بہت بڑی آیت ہے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر رحم فرمائے اوکی جی ارسلت الیہن تو الیہن کا کیا مطلب ہوگا الیہن ہم سب پر مون پہلے یہ بتائیں کہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف کی طرف الہ کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی ٹیچر کے سٹوڈنٹ نے غلطی کی تو میں اس ٹیچر کو نکال دوں گا ٹھیک ہے یہ سزار صحیح رہے گی نا کیوں جی مس آپ کی ٹیچر کو سزار دی جانی چاہیے کی طرف الہ کی طرف الہی ہنہ اور ہنہ کس کے لیے کی طرف جی الہی ہنہ ہم سب الہی ہنہ کی طرف سب مونس کن سب مونس ہم سب مونس تم سب مونس وہ سب مونس کون سب مونس ہم سب مونس ہم سب مونس الہی ہنہ نہیں وہ سب مونس جی میڈم وہ سب مونس الہی ہنہ ان سب مونس کی طرف جی سیر آگے پڑھئے جی سیر کالو یا صالح قط پنت فینا مرجوہ فینا اس کا کیا مطلب ہوگا ہم فی منس میں اور نا میڈم ہم میں اوکی گڈ میس نیکس طوریٹ جی سیر سانیہ میں سفیقہ آجائی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت جی نیکس آیا ومن علیہ وَإِلَيْنَا يُرجَعُون علیہ 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 کا کیا مطلب ہے علیہ علیہ جار ہا مجرور اس کا مطلب ہے ان اس ایک معنیس پر اور علیہ نا کا کیا مطلب ہوگا اس موانیس پر علیہ نا کا کیا مطلب ہوگا علیہ ہم 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 سب کے لیے کے لیے ہم علیہ علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کے لیے علیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے علیہ تک کے لیے کی طرف علیہ تک اب دیکھیں یہ معنی یاد رکھنا تو آپ کا کام ہے نا علیہ ہم سب کی طرف اگلہ دیکھیں علیہ 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 سب کی طرف ان سب کے لیے آپ پھر بار بار اس کو کی لیے کہہ رہی ہیں کیا پروپلم ہے کیا کنفیوزن ہے علاقہ مطلب ہوتا ہے کی طرف کی طرف اگل ہم پچھلے لیکچرز کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے تو پھر یہی پروپلم ہوگا ٹھیک ہے اس بات کو اپنے ساتھ باندھ لیجی آپ سب کہ اگر آپ سنا اور چھوڑ دیا اور دوبارہ آپ کو دیکھا بھی نہیں اور کچھ چیزوں کو روائز نہیں کیا تو پھر یہ ایشو آئے گا علاقہ مطلب ہوتا ہے کی طرف علیہ کم کا مطلب کیا ہوگا علیہ تم سب کی طرف جو میں نے ابھی پھڑایا آپ نے کچھ نوٹ کیا اس میں سے یہ صرف سنا ہے جو نہیں نوٹ کیا نہیں نوٹ کیا نا اوکے کیا مطلب ہوگا علیہ ان سب مذکر کی طرف جوڑ اوکے میسے نیکس طوریٹ جی سر نازیہ ٹوینتی نائن تیچھے کا نیم نہیں ہے مینشن مائک کی طرف دیکھئے اسلام والیکم سلام علیکم جی آگے پھر دیکھیں وآتت کل واحدت من ہنہ من ہنہ کا کیا مطلب ہوگا من کا کیا مطلب ہوتا ہے من من سے ہنہ ان سب عورتوں سے جوڈ من ہنہ ان سب عورتوں سے جوڈ من نا اس کا کیا مطلب ہوگا من نا ہم سب سے جوڈ من کم کا کیا مطلب ہوگا من کم آپ سب سے الہی ہم کا کیا مطلب ہوگا الہی ہم الہی ان سب کی طرف گوڈ ان سب کی طرف مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے سٹوڈنٹ جو ہے یہ دون کلاس لیفٹ کیوں کر جاتے ہیں تری فیفٹین سے شروع ہوئے تھے اور اب دو سو ساٹھ ہو گیا اللہ اکبر آگے دیکھیں للملائکتی یہ یہ کیا مطلب ہے اس کا للملائکتی سر پہ میسیج آیا تھا کہ نماز کا کہہ جی للملائکتی للملائکتی فرشتوں کے لیے اوکی فرشتوں کے لیے للمتکبرینہ جو الملائکتی حالت جرمے ہے رفع میں ہے نصب میں ہے سر حالت جرمے ہیں حالت جرمے ہیں للمتکبرینہ المتکبرینہ کون سی حالت میں ہے رفع نصبی جرم سر حالت جرمے ہیں گوڈ للمجرمینہ کیا مطلب ہوگا مجرموں کے لیے گوڈ لانا کا کیا مطلب ہوگا نانا ہمارے لہنہ کا کیا مطلب ہوگا لہنہ ان سب عورتوں کے لیے گوڈ وَأَحُشُّ بِحَا بِحَا کا کیا مطلب ہوگا بِحَا اس ایک عورت کے ساتھ یا اس ایک مونس کے ساتھ نوٹ عورت جی اس ایک مونس کے ساتھ جی جی آپ مونس استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی سر ورنہ یہ معاملہ مطلب بہتر ہی کچھ نکل آئے گا تو آپ مونس کہیں جب تک آپ پتہ نہیں کیا وہ پیچھے کیا ہے اوکے خیران منہا کیا مطلب ہوگا منہا منہا انہم ان سب سے ان منے سے ہم ان سب سے انہو اس ایک سے اس ایک سے مذکر ویری گوڈ اس ایک سے اوکے سو نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف جارہ کی مشک میں کرواؤں گا تو دیکھیں پہلا جملہ کیا لکھا ہوا ہے حازہ مسجد مبتدہ خبر بتائیں جی حازہ مبتدہ ہے مسجد خبر ہے یہ مسجد ہے گوڈ اگلا جملہ کیا ہے انا زاہب ان الیہی انا مبتدہ زاہب ان خبر الیہی جار مجرور اوکے کیا کہیں گے اس کو اصل میں میری شروع کی کلاس لیکچر مجھے شروع میں آپ نے اس کے بارے میں کیا بتایا وہ نہیں معلوم لیکن میں کوشش کر سننے کی لیکچر میں میں نے آپ کیا بتایا تھا کہ جار مجرور جب جملے میں آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں الیہی یہ الحمدلللہ وہ مجھے لیکچر کلیئر ہے شبہ جملہ متعلق خبر ہے جی متعلق خبر ہے چونکہ خبر موجود ہے اس لیے یہ متعلق خبر کہل آیا ترجمہ کیا ہوگا جاہبون جانے کو کہتے ہیں آنا میں جاتی ہوں اس کی طرف میں اس کی طرف جاتی ہوں میں جا رہی ہوں اس کی طرف جاتی نہیں آنا جاہبون ایلہی میں اس کی طرف جا رہی ہوں جی رہا صحیح ٹھیک ہے فیل حال آپ یا ہے میں کریں گے یا رہا میں کریں گے یہ تا اور گا وغیرہ میں نہیں کریں گے یہ مسجد ہے میں اس کی طرف جا رہی ہوں اگلا جملہ دیکھیں ار رجال آکیفون فی ار رجال مبتدا ہے آکیفون خبر ہے شیبو جملہ مطالق خبر ہے ار رجال آدمی آکیفون معنی نہیں معلوم اتقاف آکیفون اتقاف مرد اتقاف سے ہیں مرد اتقاف کر رہے ہیں یا مرد اتقاف کی حالت میں ہے داہبون الیہی میں اس کی طرف جا رہا ہوں کس کی طرف مسجد کی طرف میں نے اس جملے کو کنیکٹ کروایا سارا کہ پہلے آپ کے سامنے بات آگئی کہ حاضر مسجد یہ مسجد ہے میں اس مسجد کی طرف جا رہا ہوں آپ کو بتانا مقصد یہ تھا کہ وہ جو پہلے جملے میں جو خبر مسجد آئی تھی اب وہ ایک ضمیر کے ساتھ ریپلیس ہوتی جا رہی ہے اور پہلی بات یہ کہ پہلی تو بات ہے کہ یہ رجال کی طرف آپ نے تو بہت مشکل کر دی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو حرف جر کے ساتھ جو ضمیر آتی ہیں یہ پچھلے جی صحیح ہے اب یاد رکھوں گی یعنی حرف جر کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے وہ جو پہلے اسم آگے ہے اس کی طرف جاری ہے جو پہلے بات چل رہی ہے قرآن مجید میں اسی بات کا ہمیں پریکٹرس کے زیادہ سامنا رہے گا کہ ضمیر پیچھے کہاں جا رہی ہے اور دوسری بات یہ اگر آپ ویسے بھی آپ کومن سنس یوز کرے اس میں ہاں واحد مذکر کیسے جا سکتا ہے اور اگر آپ کہیں میں جا رہی ہوں اس کی طرف اور پھر آپ کہہ رہی ہیں یہ ہاں ظاہب کی طرف آگیا تو وہ کیسے آئے گا واپس کیا کرنے آئے گا کنک کیسے ہوگا ترجمہ کیسے بنے گا یعنی آپ جس چیز کی طرف جا رہی ہیں وہ کوئی فیزیکل چیز ہے اور وہ آپ کو پیچھے ڈھوننی پڑے گی وہ مسجد صاحبہ ہے اگلا جملہ پڑھیں اطلابو خارجونہ منہو اطلابو مقدہ ہے خارجونہ خبر ہے منہو جار مجرور شبو جملہ متعلق خبر کہلائے گا اطلابو جمع طالبے خارجون معنی کیا ہوگا خارجون کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو اگر میں گروپ سے خارج کر دوں تو کیا مطلب ہوتا جی خارجون نکلنا طالبے علم اس سے جا رہے ہیں یعنی مسجد سے جا رہے ہیں منہو زمین مسجد سے طالبے مسجد سے جا رہے ہیں اطلابو خارجون منہو جا رہے ہیں نہیں نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں طالب علم اس سے نکل رہے ہیں اب یہ میں پوچھوں گا یہ زمین کدھر جا رہی ہے آپ ڈیریکٹ لائیں گے یہ اسی مسجد کدھر جا رہی ہے جس کی بات ہم نے شروع کی نیلو فر پتھان آئیے نیلو فر جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتے اگلا جملہ آپ کے سامنے ہے پڑھیں جی الیمام ناظرون الیہم الیمام مبتدہ ہے ناظرون خبر ہے الیہم متعلق خبر ہے جی تجوہ کی کوشش کریں کی طرف امام ناظرون الیہم ناظرون کو دیکھنے والا دیکھنے والا اب بتائیں کیا ترجمہ ہوگا امام ان سب کی طرف دیکھنے جا رہے ہیں دیکھ رہا ہے آپ لوگ اردو میں بھی ترجمہ نہیں ایڈزز کر سکتے جی دیکھ رہے ہیں اچھا طالب علم کی طرف جائے گی سر جی یہ طالب علم کی طرف جا رہی ہے یہ مسجد ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں آدمی اس میں اتقاف کیے ہوئے ہیں منہ اس میں نکل رہے ہیں امام ان کی طرف دیکھ رہا ہے یہ ہم میں کیا ہے پیچھے طلاب کی طرف چلا گیا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے اگلا جملہ پڑھیں خالد وزید خالد اور زید جا رہے ہیں جامعہ کی طرف یونیورسٹی جی یونیورسٹی کی طرف اگلا جملہ خالد وزید مبتدہ ہے اچھا ٹھیک ہما طالبانی فیہا ہما ہما آنا چاہیے تھا ہما طالبانی فیہا تو مسجد کے ہما آنا چاہیے تھا اکی ہما طالبانی فیہا کیا مطلب ہوا فیہا وہ مسجد کے دو طالبان ملہب ہا جو آیا ہے مسجد کے لیے آیا ہے وہ دونوں چلے میں طالبان آپ بیٹھئے دیکھتے ہیں کتنی دیر آپ سوچتی ہیں یہ ہا مسجد کی طرف جا سکتا ہے فی ما ساری ساری فی ما فیہا اس کے امان کیا نا جی میڈم پیچھلے جملوں میں مونس کیا چیز ہے اوکے آپ نے کہا مسجد تو مسجد تو مذکر ہے اور فی ہا مونس ہے تو پیچھے کون سی ایسی چیز ہے جو مونس ہے جس جسے میری گلتی دھیانی آگے سار میں جامیہ ہاں جی سار تھوڑا مسجد کو دسور اسے یونیورسٹی جو جامیہ جامیہ کے لیے وہ ہا ہے سار جی تو ہماں طالبانی فی ہا کیا مطلب ہوا وہ دونوں اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جی وہ جو دونوں اس یونیورسٹی میں طالب علم ہیں میں طالب علم ہیں فی کا مطلب ہوتا ہے میں جی فی مطلب میں ہمیشہ آپ نے یہ جو میں نے جملے ابھی آپ کو دے رہا ہوں اس میں ضمیر پیچھے لوٹائی ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ وہ کہاں آتی ہے اور آپ کو کیسے غور کرنا ہوتا ہے میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ سو فیصد ایکسپرٹ ہوں ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں تو کومن سینس ہوتی ہے نا کہ ہاں مونس ہے مسجد مذکر ہے مسجد بیٹھا ہے اسلام آباد میں اور ہاں کھڑا ہے کراچی میں تو آپ اس کو اتنا پیچھے لے کے چلے گئے ہیں زمائر اتنے پیچھے بھی نہیں جاتے ہیں بلکل جناب وہ جا رہے ہوں گے دو آزار کلومیٹر کا سفر کر کے ٹھیک ہے کچھ چیزوں کو جوڑنا ہوتا ہے تو یہ چیز دیکھنا کیونکہ یہ غلطی ایکسپٹیبل نہیں ہے کہ ہاں مونس ہے اور مسجد مذکر ہے تو آپ کو تو خود سوچنا چاہیے کہنے سے پہلے کہ یہ مسجد ہوئی نہیں سکتی اس کا مطلب پیچھے جملے میں کچھ مونس آیا ہے جیسے جو پیچھے جملہ آیا تھا الیمام ناظرون علیہم اب ہم جمع کی ضمیر ہے مسجد ایک ہے میں اس کی طرف نہیں کہہ سکتا پیچھے ایسی کیا چیز ہے جو امیڈیٹلی آئی ہے جن کو امام دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے المسجد کبیر آپ کے فون بھی بج رہے ہیں مس نیکس سٹوڈن بلائیں مس مجھے بھی کالیں آ رہی تھی میں نے کالیں سائلینٹ پہ لگائی ہوں اور میں نے ایک کال اٹینڈنی کی کلاس کے دور آن سر اس لیے میں کہہ رہی تھی یہ آئیے نا سر آمیرہ 106 آمیرہ 106 جی میں جی جی پڑھیں المسجد کبیر فیہا جی اسلام علیکم المسجد کبیر فیہا المسجد مبتدہ ہے کبیر خبر ہے فیہا متعلق خبر شبو جملہ مسجد بڑا ہے اس میں اب یہ ہاں کہاں جا رہا ہے یہ جامعہ کی طرف جا رہا ہے سر اگرہ جملہ پڑھیں یونیور سے المکتبتو کبیرتن فیہا المکتبتو مکتبہ لائیبریری 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 المکتبتو مبتدہ کبیرتن بڑا ہے اس میں مطلب فیہا ہر فیجر ہاں ضمیر کے ہیں جامعہ کی طرف لوٹ رہا ہے سر وہ بھی سو ترجمہ تو کیجئے لائیبریری بڑی ہے لائیبریری بڑی ہے اس کی اس میں اوکے المستشفہ کبیر مستشفہ کہتے ہیں المستشفہ مستشفہ کہتے ہیں ہسپتال کو ہسپتال ہاں ٹفشا المستشف ٹفشا کبیرن ہسپٹال بڑی ہے پھر پڑے مستشفہ مستشفہ کبیرن ہسپٹال بڑا ہے اس میں ایسے ہی کر دی آپ نے اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے یور mercuryرمستی میں مسپتال کدھ سے آئے گا اوکے اگلی جملہ پڑے نہیں دکھائی دے رہا ہے ابھی دے گا المردہ دواہی بونا علیہی جی جی مائم سنائی نہیں دے رہا ہے مجھے پڑے پڑے آپ مریض ان کی جمع ہے مردہ مریض جا رہے ہیں اس کی طرف نگت سبغہ علیکم سلام نگت سبغہ پڑے المردہ جمع ہے مریض ان کی مریض جا رہے ہیں اس کی طرف یعنی کی مستشفہ کی طرف ہسپٹل کی طرف اوکے نوائی ڈاکٹر نہیں ڈاکٹرز نئے ہیں اس میں جملہ آپ نے اس کی اتدا کرنا ہے اسی سے ڈاکٹرز نئے ہیں اس میں یعنی جو حاکی ضمیر ہے یہاں پہ وہ مستشفہ کی طرف لٹری ہسپٹل کی طرف ڈاکٹرز نئے ہیں اوکے ڈاکٹرز نئے ہیں اس میں ملکیت ملکیت سو میں نے آپ کو بتایا نا کہ لام ملکیت استعمال ہوتا ہے اوکے ٹھیک ہے سو الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے مدینہ عربی بکھ ہم اگلے اس میں کور کر لیں گے انشاءاللہ تو مقصد یہ جو ابھی آپ کو میں نے پریکٹس کروائی ہے کہ زمین لوٹ رہی ہے تو اس کو آپ نے پھر دوبارہ سننا ہے آپ نے دوبارہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے کچھ اس میں انفرمیشن کی آج سلائیڈز میں چیزیں تھیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے دیکھیں پچھلی جو باتیں ہیں میں نے آپ کو کئی بار یہ بات کیا ہے کہ زمائر کو یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے زمائر اور اشاروں کا چارٹ آپ کو یاد ہو کون سا اور پھر اب آپ کو حرف جر کے معنی بھی معلوم ہو اب کوئی سٹوڈنٹ علاہ کا مطلب کے لیے کرے تو تیچر ہرٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے آج کے ٹاپک کو غلط کیا جا سکتا ہے پچھلی باتوں کو غلط کرنا مناسب نہیں ہے اس میں غلطی کی گجائش بہت کم ہے کچھ چیزوں میں ٹھیک ہے آپ غلطی کر سکتے ہیں اب آج کا ٹاپک میں ضمیر لوٹانی میں نے آپ کو دکھائی کہ حرف جر کے ساتھ ضمیر ایک تو کیسے آتی ہے اور وہ پیچھے جملوں میں کیسے لوٹتی ہے جب بھی ضمیر لوٹے گی تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو خیال کرنا ہوگا کہ اچہو کی ضمیر ہے مثال کے طور پہ اب اس میں پیچھے بات آئی حاضہ مسجدن یہ مسجد ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں اب آپ کو یہ واحد مونس کا سیگا ہے ایک ضمیر ہے اور یہ غائب کی ضمیر ہے تو یہ پیچھے کہاں لوٹ رہی ہے تو یہ مسجد کی طرف لوٹ رہی ہے جو ایک چیز ہے یعنی اگر میں غلطی سے اس کو حاضہ کی طرف لوٹا ہوں تو بات ہی نہیں بنتی ہے جملہ ہی نہیں بنیں گا حاضہ کا مطلب کیا میں حاضہ کی طرف لوٹ رہا ہوں حاضہ کیا ہے پھر حاضہ کو تلاش کرنا پڑے گا وہ کیا چیز ہے افیہی میں حاضہ ہمیر کہاں جا سکتی ہے کہ اس میں آدمی اتقاف کیے ہوئے ہیں اب یہ نہ تو ضاہب ان کی طرف جا سکتی ہے اب ضاہب ان کی طرف کیسے لوٹے گی یعنی جانے میں کیا بندہ اتقاف کی ہوئے ہیں پیچھے نہ آنا میں لوٹے گی نہ حاضہ میں تو پیچھے بچ جائے گا مسجد کی طرف لوٹ رہی ہے اب وہ پھر واحد مذکر کی ضمیر ہے ضمیر زمیر زمیر کی طرف لوٹی نہیں سکتی ہے یعنی یہ تو خود ضمیر ہے پیچھے کہاں جا رہی ہے یعنی وہ مسجد ہی بچ گئی ہے کہ جہاں سے وہ نکل رہے ہیں ہم ضمیر جا رہی ہے طلاب کی طرف طلاب کی طرف ٹھیک ہے سو ہم ضمیر جا رہی ہے طلاب کی طرف دیکھیں طلاب ہے سو یہ چیزیں ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے سیکھنے میں آسانی فرمائے آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور پلیز کلاس کے جو معاملات ہیں ان کو غور سے دیکھا کریں موسیقی